اسلام علیکم نولیج ویم ایک بار پر سو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں بہت سی نیوز اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ہے جس میں سپیشلی کراچی رینج میڈیکل کی خبر ہے ہیدر آباد وردی کے لیے بھی ایک ایم خبر ہے اور جونئر کلرک بی ایس الیون کے امیدواروں کے لیے بھی خوش خبری ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو ہمارا میٹنگ کے حوالے سے جس میں جس میں ڈی آئی جی بھی اسٹیبلشمنٹ ڈی آئی جی فائننس ٹریننگ برانچ کے ڈی آئی جی اور سی پیل سی کا نمائندہ شرکت کرے گا یہ میٹنگ ہے بڑھتی پروسس اور دیگر جو معاملات ہیں ایجنڈے میں شامل ہے پوائنٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ سپیشل برانچ آفیس کے باری میں ہوگا آٹھ تاریخ کو سب سے اہم خبر جو ہے اس میں یہ ہے کہ کراچی رینج کے جو انٹریو ہوئے تھے ان کے ریزلٹ کے بارے میں ڈسکس ہوگا اور اگلا مرحل ہے یعنی کہ میڈیکل کا جس کا آپ نے بہت زیادہ انتظار کیا اس کی جو نا جس کے بارے میں لائے عمل ہوگا یا ڈیٹ ہوگی وہ آناؤنس ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد اور نیکسٹ جو ہے وہ ہیدر آباد کے لیے ہیدر آباد کی جو لیڈی لیڈی کانسٹیبل تھی ان کے انٹریو کے ریزلٹ بھی بہت عرصے سے رکا ہوا ہے شاید یہ کراچی رینج کے انٹریو کے ریزلٹ سے بھی بہت پہلے کا ہوا ہے ان کے لیے بھی جو نا ایم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اور ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ جلد ہوگی ساتھی ساتھ اگر ہم دوسری خبر دیکھیں تیسری خبر تو جونئر کلر کے امیدوار جو بار بار میسیجز کرتے ہیں کہ کب ہمارا ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ پہل ہوگا یا جو ہمارا ٹائپنگ ٹیسٹ پہل ہوگا تو ان کے لیے بھی خبر ہے کہ ریٹن ٹیسٹ کا کرائیٹیریے کیا ہوگا کہ کلیر کتنے پ پاس کتنے بھی کی جائے گا ایٹی سی وغیرہ وہ اس کے بارے میں بھی اس میٹنگ میں یہ افسران ڈسکس کریں گے صحیح اس کے بعد جو نمبر فائر پہ ایک پوائنٹ ہے ترٹی روپیز جو نا پی ٹی ایس اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دے کے پریشان ہوں گے لیکن ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے اصل میں یہ ہے کیا چیز یہ ہے کہ پی ٹی ایس سندھ پولیس کو ترٹی روپیز پر ہیڈ ایک امیدوار کے سر پر ہیڈ تیس روپ گراؤنڈز میں اپنے سینٹرز وغیرہ میں ہیڈکوارٹرز میں تو اس کے بدلے یہ تیس روپے ان کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے باقی جو بھی چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ڈیٹ آناؤنس ہوگی لیڈی کانسٹیبل کراچی میڈیکل رینج کے اور دیگر جو ہے یہ اپنا جونئر کلرک تو ان کے بھی انشاءاللہ جلد آناؤنسمنٹ ہوں گی آٹھ تاریخ کے بعد جو بھی خبر ہوگی ہم آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا انتظار کرنا ہے آپ نے اتنا انتظار کر لی ہے بے شک آپ نے جو ایک مہینہ یا جو پندر او بیس دن جتنے بھی لے کہ آپ نے مزید بھی انتظار کرنی ہے کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر ون اور سیون ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹل ایشیوز ہیں جو وہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو بھی ہیں تو اس سے جو نہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے اس لیٹر میں جو ہے پوست اور سیون پوائنٹ ٹھیک ہے دوستو دع پوائے کے ہم سب کو رب زجل نے اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ